بسم اللہ الرحمن الرحیم گیم شو سید جنید میں خوش آمدید آج جو گیم شو ہو رہا ہے اس کے اندر سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کون یہ آئس کریم سوڑا کی بوتل اور چکنٹکہ لے کے جاتا ہے سید آپ لوگ ریڈی ہیں آج ما شاء اللہ سے دس محرم کی شب میں بہت سارے بچے ہیں گیم شو بنوانے کے لئے چلو ایک نات پڑھ لیتے ہیں صحیح ہے تھوڑی دیر کی نماز تھوڑی دیر کی نات پڑھ لیتے ہیں پڑھیں جنید بھائی کے ساتھ مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائما آبادا آلا حبیب بکا خیر الخلق قلیمی هو الحبیب الذي ترجع شفاعته هو الحبیب من اللہ ترجع شفاعته لکل حبیب من العوال مقتایمی مولای صلی اللہ وسلم دائما آبادا آلا حبیب بکا خیر الخلق قلیمی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو گیم شو کے لیے آپ لوگ ریڈی ہیں ہاں تو گیم شو میں یہ بڑے بچے ہیں ایک دو تین چار ان سے مشکل سوال ہوں گے لیکن ان کو آتے ہوں گے وہ تھوڑا مشکل ہوں گے اور یہ بچے ہیں ان سے ہوں گے آسان سوال جو ان کو نہیں آتے ہوں گے صحیح ہے جس نے اچھا جواب دیا اس کو ملے گی اور انہی ملے گی چھوٹے بچوں کا اور بڑے بچوں کا مخابلہ ہوگا جو ان دونے میں سے ایک بچہ تمہارے میں سے نکلے گا اور ایک بچہ ان میں سے نکلے گا تو جو جیتے گا تو وہ کیا لے کے جائے گا گوتل اور جو چھوٹے چھوٹے سوالوں میں جیتے گا اس کو کیا ملے گی چکن تکا تو پہلے چھوٹے سوال کر لیتے ہیں صحیح ہے پہلے نمٹا دیتے ہیں چھوٹے سوال کر کے صحیح ہے تو چھوٹے سوال میں جس کو آتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے صحیح ہے ہاتھ کھڑا کر دیا پکا پکا پہلے سوال پوچھا ہے نہیں پہلے سے ہاتھ کھڑا کر دیا چلو بھائی پاکستان میں اگنے والے دس درختوں کے نام کس کو آتے ہیں چھوٹے بچوں سے سوال کوئی نہیں بتا سکا کس کو کتنے آتے ہیں وہ تو بتا دیں ہاتھ کھڑا کر گے بولیں نیم کا اور آم کا نیم کا اور آم کا تو اس کو ایک چکن تکہ دے دو اب بڑے بچوں کے لیے چکن تکہ آنے والی ہے پاکستان میں پہنے والے کپڑوں کے نام کتنے بچوں نے آدھ اٹھائیں تین بچوں نے تمہارا کو نہیں بتا گیا تم انڈے بیچ کے سو جاؤ پھر اگر آپ نے دو بتائے اگر اس نے تین بتا دیئے تو یہ جی جائے گا اور اس نے چار بتا دیئے تو یہ لے جائے گا چکن تکہ تو پہلے کس سے شروع کروں چلو بھائی کمیش شلوار کوٹ پینٹ شروعانی اور پینٹ شٹ ساڑھی اور اب آیا پاچ فوراں بتانے آپ کو شروع کمیش پینٹ شٹ اور کون پیٹ اور تین آؤٹ فوراں بتانے پینٹ شٹ شلوار کمیش کرتا شلوار آؤٹ تو اس کو چکن تکہ دے دو پاکستان میں تینے والی مچھلیوں کے نام کون بتائے گا کون بتائے گا بتاؤ فوراں بتانے مچھلی 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 کے نام بتانے پیش ڈالپین ڈالپین چلو ان بچوں کے اندر یہ جیت گیا کیونکہ ایک مچھلی کا نام بتایا ہے تم بھی بتا دو مچھلی مچھلی کے نام پوچھ رہو میں ڈالپین ڈالپین آپ کو ہی نہیں ہے وہ تو جیت گیا اب یہ جیت گیا اس نے ایک مچھلی کا نام بتایا ہے اتنی آزاروں مچھلی ہوتی ہے پاکستان کے سمندر میں واہ بھائی واہ ایک مچھلی کا نام بتایا ہے چلو دے دو بھائی اس کا چکن تکہ پاکستان کے بلوں میں رہنے والوں کے نام سبر سبر دو پاکستان کے بلوں میں رہنے والوں کے نام چندر چونٹی مکوڑا شیر 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 رہتا ہے بلوں میں چینڈی مکوڑا چیڑیا دونوں کے غلط دونوں برابر ہو گئے تم بولنا پسند کرو گے بلوں کے اندر رہتے جو ہے پاکستان کے اندر چینڈی مکوڑا مکڑی مکڑی نہیں رہتی آؤٹ چینڈی مکوڑا مچھل مچھل آؤٹ تین اگر کسی نے بتا دیئے تو چکن تکہ مل جائے گا چوہ 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 پورے بتاؤ نا چوہ چینڈی مکڑی مکڑی آؤٹ چینڈی مکڑا ساپ اور علی بابا جیت گئے تین بتا دیئے علی بابا کو دے دو بھائی چکن تکہ ساپ بل میں رہتا ہے بھائی چلو بھائی ہڑے تم لوگ ہاں آر گئے جاؤ یار جاؤ چلو بھائی دو چکن تکہ بچی ہیں سہیے ہوا میں اڑنے والوں کے نام چینڈ آؤٹ ہو گئے آپ چینڈ آپ بھی آؤٹ ہو گئے میں نے اشارہ ہی نہیں کیا ہاتھ اٹھانے کا بولا تھا میں نے آپ دونا آؤٹ ہو گئے ہاں بیٹا چینڈ ایک بتایا چینڈ چینڈ چار چار بتایا جو پاس بتایا جلدی وہ جیت جائے گا چینڈ کووہ کبوتر مینا آؤٹ آرام آرام سے بتانے والا آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی بتاؤ چینڈ کووہ کووہ چینڈ کووہ کبوتر چڑیا اور 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 مینا آؤٹ ہو گئے بھائی فوراں فوراں بتانا ہے چینڈ کووہ چینڈ کووہ پاس جس نے بتا دیا وہ جیت جائے گا چینڈ کووہ کبوتر مینا چینڈ کووہ کبوتر مینا چینڈ کووہ توتا چوکور مکھی مچھر کہاں سے آگے مکھی مچھر پرندوں میں مکھی مچھر بھی لے کے آگے تم گیم شو کے اندر چینڈ کووہ کبوتر توتا مینا اور چکور چکور آؤٹ تین 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 بچوں سے بھی آ رہے گئے تم تو چینڈ کووہ کبوتر مینا چار پاچ چھے توتا چوتا سات چھے 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 سات بتانے تین کووہ کبوتر دوتا مینا سات 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 چھے والے کو دیدا بھئی چھے والا جیت گیا بھئی اب یہ آخری چکندک کا بچی ہے صحیح ہے تو کون بتائے گا اس کا جواب اچھا ابھی یہ بتائیں بڑے بچوں سے سوالیں ابھی کون زب ملک سب سے زیادہ خوشی میں ہے اوہ بھئی جیت گئے بھئی لاؤ بھئی ان کو دیدا چکندک کا تو یہ جیت چکے ہیں یہ چھوٹے بچوں کی ٹیم ہے ان میں تین 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 بڑے بچے اور یہ چار بچے بڑے ہیں ان کی ٹیم ہے جس کو سوال کا جواب آتا ہے اس کو ملے گی بوتل کیونکہ دونوں کا ٹیم کا مخابلہ گا اس کے بعد صحیح ہے آپ لوگ ریڈی ہیں جی جس کو آتا ہے وہ بتائے گا صحیح ہے دس مارم بالی دن کیا ہوا جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں بتائیں بتائیں حضرت آدم علیہ السلام رک رک کے نہیں بھول لیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام کی آگ تھنڈی ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام کی آگ تھنڈی ہوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے صحیح جواب دیا دوسرے نمبر پر جو جواب دیا آپ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آگ تھنڈی ہوئی صحیح ہے تو آپ کو یہ بہتر مبارک ہو تو گیم شو سید جنید کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پاکستان زندہ بات